بھارتی فلم انڈسٹری کی مشہور ترین جوڑی شاروخ خان اور ان کی اہلیا گوری خان کے بارے میں دلچسپ انکشاف ہوا ہے شاروخ خان اور گوری خان کی شادی کو تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں دونوں کو بولی ووڈ کا آئیڈیال کپل مانا جاتا ہے لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ شادی کے بعد شاروخ خان نے ایک موقع پر اپنی اہلیا کو نماز پڑھنے اور برکہ پہننے کے لیے کہا تھا شاروخ خان کی گوری سے محبت اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی ابتداء بھی نہیں کی تھی 1984 میں پہلی مرتبہ شاروخ نے گوری کو دیکھا اور پہلی نظر میں ہی انہیں دل دے بیٹھے چھ سال کے تعلق کے بعد دونوں نے شادی کی اس شادی میں دونوں کا الگ الگ مذہب سے تعلق ایک بڑی رکاورت تھی گوری کے کمبے کے سامنے شاروخ خان پانچ سال تک ہندو بنے رہے مگر سچ سامنے آ ہی گیا کافی مشکلات کے بعد آخر کار گھر والے رشتے کے لیے رضا مند ہو گئے بولی وٹ کے اس جوڑے کو ایک نہیں بلکہ تین تین مرتبہ شادیاں کرنی پڑی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شاروخ خان اور گوری نے پہلے کوٹ میریج کی اس کے بعد 26 اگس 1991 کو دونوں کا نکاح ہوا اس کے بعد 25 اکٹوبر 1991 کو دونوں کی ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی ہوئی شاروخ خان نے بتایا کہ میں جیسے ہی وہاں پہنچا سبھی باتیں کر رہے تھے کہ لڑکا مسلمان ہے کیا لڑکی کا نام بھی بدلے گا کیا وہ مسلمان بن جائے گی اس وقت شاروخ نے مزاق میں کہا تھا کہ انہوں نے گوری کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اور گوری کو برکا بھی پہناؤں گا انہوں نے بتایا کہ میرا اتنا کہتے ہی گوری کے سبھی رشتے دار خاموش ہو گئے شاروخ خان نے بتایا کہ وہ سبھی لوگ پنجابی میں بات کر رہے تھے اور میں نے اس وقت گوری سے کہا کہ چلو گوری برکا پہنو اور نماز پڑھنا شروع کر دو سبھی کو لگ رہا تھا کہ شاروخ نے گوری کا مذہب ہی تبدیل کروا دیا ہے شاروخ خان اور گوری خان دونوں ہی دیلی کے رہنے والے ہیں شاروخ خان کی ابتدائی تعلیم سینٹ کولمبس سکول میں ہوئی انہوں نے کالیج کی پڑھائی دیلی یونیورسٹی کے ہنس راج کالیج سے کی دوسری طرف گوری خان کے والد ایک کرنل تھے گوری نے بارویں جماعت تک دیلی کے موڈرن سکول سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے لیڈی شری رام کالیج سے بی اے آنرز کیا انہوں نے چھ مہینے کا فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی کر رکھا ہے جانے سے پہلے آپ لوگ شاروخ خان کی اس ڈپلومیٹک اسٹریٹیجی پر کیا کہنا چاہیں گے تو ہمیں اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بولیے گا